ہائے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ڈیفرنس بیٹوین گروتھ اینڈ ڈیویلپنٹ کے بارے میں گروتھ ایٹیز دا پرمانینٹ اینڈ ایر ریورسیبال انکریز ان سائز یعنی کہ مسلسل باڈی کا سائز میں اضافہ ہونا اس چیز کو ہم کہتے ہیں گروتھ گروتھ جو ہے یہ پرمانینٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ایر ریورسیبال ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتی ہے فرن اگزیمپل کوئی بھی انسان ہے ہیومن کی بات کرتے ہیں اس کی ہائٹ میں ڈے وائ ڈے اضافہ ہوتا ہے اور یہ اس کی ہائٹ ایک خاص گیوریشن میں جا کے سٹاپ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ریورس نہیں ہو سکتی وہ اپنی میکسیمم گین سکھ چلا جاتی ہے اسیس کو ہم کہتے ہیں گروتھ گروتھ ایر ریورسیبال انکریز ان سائز کے ریورس نہیں ہو سکتی ہے جبکہ ڈیویلپمنٹ ہم کہتے ہیں ایٹیز دا ریفرس ٹو ایمپروف ان سرکمسٹرانسیز کہ کسی بھی چیز کا لیس کمپلیکسیٹی سے ہائر کمپلیکسیٹی کے طرف جانا یعنی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا وہ مختلف قسم کی چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ گین کرے گا اپنے منٹیلٹی لیول کو وہ انہینس کرے گا with the passage of time وہ سکول جائے گا پھر وہ کالیج میں جائے گا پھر وہ آگے ہائی کلاسیز میں جائے گا اس کی برین کی پالیش ہو رہی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو گین کر رہا ہے اور یہ ڈیفرنٹ چیزیں اس کی برین کے اندر جا کے اس کو ایمپروفمنٹ کر رہی ہے اس عمل کو ہم نام دے دیتے ہیں ڈیویلپمنٹ تو گروتھ ہیس آر کوانٹیٹیٹیو میئرز اس کو ہم کوانٹیٹیٹیو میئرز کر سکتے ہیں for an example ہائٹ ہے ہم میئر کر سکتے ہیں کوئی کسی چیز کا ویٹ ہے ہم میئر کر سکتے ہیں اس کا کہ ویٹ کتنا ہے تو that is why we can say that کہ گروتھ ہیس آر کوانٹیٹیٹیو میئرز بردہ ڈیویلپمنٹ ہیس آر کوالیٹیٹیو میئرز ہم برین کی کپیسٹی کو میئر نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ کتنی سپیڈ سے برک کر رہا ہے اس کی جو انہینسمنٹ ہے برین کی ڈیویلپمنٹ ہے ایمپروومنٹ ہے وہ کس رفتار سے انکریز ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک وائیڈر اور کمپریہنسیو ٹرم ہے یہ ڈیویلپمنٹ یعنی کہ ڈیویلپمنٹ ایک بہت کمپریہنسیو ٹرم ہے بہت وائیڈ رینج آف نالیج تے کانٹین بہت زیادہ اس کے اندر ٹرمینالوجی آ جاتی ہے تو اس کے بعد گروت کی بات کریں گے تو یہ اپنی میکسیمم ہائٹ تک پہنچنے کے بعد یہ سٹاپ ہو جاتی ہے ہائٹ ہے وہ ایک خاص وقت تک انہینس کرے گی انکریز کرے گی اس کے بعد یہ ہائٹ سٹاپ ہو جاتی ہے یہ دوبارہ انکریز نہیں کرتی ہے جبکہ اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کریں گے they have continued throughout life یہ ساری زندگی عمل رہتا ہے لیکن جو ڈیویلپمنٹ کا عمل تھا یہ ہوتا ہے ریورسیبل پروسس یعنی کہ یہ لیس کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے ڈیویلپمنٹ کو ہم نے کہا ہے کہ ایمپرویولپمنٹ ہونا لیس کمپلیکسیٹی سے ہائر کمپلیکسیٹی کی طرف جانا that is called ڈیویلپمنٹ لیکن سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا وہ لیس ڈیویلپ ہے برین اس کا لیس ڈیویلپ ہے وہ میکسیمم چیزوں کو میکسیمم ہائٹس کو گین کرتا ہے میکسیمم اپنی برین کی امپروومنٹ کرتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھ سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ ہے نہیں لیکن پھر آہیسہ آہیسہ اس کی ایج ہائر لیول پر جاتا ہے وہ سٹر اسی سال کا ہو جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کے اندر اگلیٹی لاؤس آف اگلیٹی ہو جاتی ہے چستی وہ اپنی کھو دیتا ہے برین جو تھی وہ اس کی جو ڈیویلپنٹ ہوئی تھی وہ آہیسہ آہیسہ اس کی برین ایفیکٹ فرق پڑے گا آہیسہ آہیسہ وہ کم ہو جاتی ہے جا کے تو اس وجہ کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویلپنٹ ایز آہ ریورسیبل پروسس اور یہ کانٹینوزلی پروسس ہو رہا ہوتا ہے یا انکریز کا یا ڈکریز کا تو یہ سٹوڈنٹس ڈیر فرنڈز آج کا میرا ٹاپک تھا ڈیفرنس بیٹوین گروت اینڈ ڈیویلپنٹ کے بارے میں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے آئی بیالوجی سیون ایٹی سیکس تھینک یو